ڈاکٹر سجار بخاری جب ایکسپوز ہوا یہ پورے کا پورا نیٹ ورک کے کس طرح جالی انجیوز کو اور میڈیا آوپلیکس کو استعمال کیا گیا پاکستان کے خلاف پاکستان بیشنگ کی گئی اور اس خطے میں جھوٹا پروپیگنڈا یعنی اپنی پوزیشن بہتر بنانے کے لیے جو اپنے جو ارادے ہیں ناپاک آزائم ہیں رسس کے مقبوضہ وادی کو جس طریقے سے دو ایسوں میں تقسیم کیا اس بظالم کو چھپانے کے لیے ڈیس انفو لیپ کا نہ صرف سہارہ لیا گیا ایک تسلسل دیکھنے میں آ رہا ہے اور ایک مرتبہ پھر لیزا کٹس کی ایک جالی تصویر لگا کر کہا گیا کہ انہوں نے مقبوضہ وادی کا دورہ کیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈیپٹی اسسٹنٹ ٹو ڈانلڈ ٹرمپ جنی صادق جو صدر ہیں امریکی ان کی ڈیپٹی سیکٹری رہی ہیں اور ساؤس ایشیا کے حوالے سے ان کا ایک نام ہے ان کا نام استعمال کیا گیا جیسے ایک فوت ہوئے مرے ہوئے پروفیسر پندرہ سال پہلے جس کی ڈیٹ ہوئی ہے اس کلڈس انفو لیب میں انکشاف کیا گیا اسی طرح بھارت جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے منفی پروپیگنڈا یہ ہمارے پروگرام کا پہلا موضوع ہوگا اس پر ہم بات کریں گے اور دوسری بات کریں گے دھاتی سپریم کورٹ نے ایک مرتبہ پھر نرندر موڈی کی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ آپ ذرعی قوانین پر عمل درامت روک دیں اور وہ یہ وہ تین قوانین تھے جو ذرعی کی حوالے سے ریفارمز کے حوالے سے بات کی گئی تھی اور ایک جھوٹ تھا آثرا دیا گیا تھا ابھی بھی اتجار جاری ہے اور کسانوں نے نئی دیلی کو مکمل طور پر لاکڈاؤن کا اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پروٹیس تب تک جاری رہے گا جب تک اس کو مورتل نہیں گیا ان تین قوانین کو اس پر بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے اور کشمیر میں مظالم بڑھتے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ آج بھی ایک ریسلٹ واقعہ ہوا ہے جمعوں کے علاقے گڑی گر میں جہاں پولیس اہلکار اور اس کی جو اہلیا ہے انہوں نے خودکشی کی ہے خودکشی کی وجہات بھی آپ جانتے ہیں کہ پبلک سیفٹی ایکٹ اور دیگر کالے قوانین کے تحت جس طریقے سے مجبور کیا جاتا ہے پولیس اہلکاروں کو کہ وہ مظالم دھائیں اور جس طریقے سے فیک انکاؤنٹر کیا جاتا ہے جس میں وہ تین کشمیری مزدوروں کا ذکر بھی ہے بلکہ آپ آج تو ٹائمز آف انڈیا نے بھی اس چیز کی وضاحت کر دیئے اور کہہ دیا ہے کہ بھارتی فوجی کشمیریوں کو انعامات کے حصول کے لیے قتل کرتے ہیں صرف محض انعام حاصل کرنے کے ل یہ سکسٹی ٹو راچٹیا ریفلز کے جو کیپٹن تھے بھوپندر سنگھ انہوں نے اٹھارہ جولائی دو ہزار بیس کو تین نہتے مزدوروں کو قتل کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ دشتگرد ہیں آتنگ وار پھیلانے کے لیے آئے تھے ان تمام طرح موضوعات ہوں گے جسے زیرے بحث لائیں گے اپنے تینلس کا تعرف کرواتے چلیں تب سے پہلے لیفٹ نے جنرل ٹائٹ امجد شویت کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے دفاعی امور کو بینر اقوامی امور کو خ جنرل صاحب بہت شکریہ آپ نے پاکستان ٹیلیویزن کو وقت دیا اور میری دائیں جانے موجود ہیں گل عمید خان نیازی آپ تجزیہ کار ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ پید نسار قاسم صاحب موجود ہیں آپ رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف آپ تمام ایمانوں کو بند سگئے ہیں بہت شکریہ آپ لوگ کی تشریف آوری کا جنرل صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں بریٹش ریگولیٹرز کی بات کریں گو سوامی پر اور اس کے چینل پر جس طریقے سے پابندی لگائی گئ بیس ہزار پاؤنڈ کو جرمانہ ادا کرنا پڑا پھر دس انفو لیب کے انکشافات پوری دنیا کے سامنے ہیں اس کے علاوہ جس طریقے سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بات کریں یا دیگر جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں جو میڈیا آؤٹس لیٹس مقبوضہ وادی کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتی ہیں ان کے دفاتر کو تعلیٰ لگانا ایک تسلسل دیکھنے میں آ رہا ہے دس انفو لیب کے بعد بھی اتنی شرمندگی کے بعد بھی مودی باز نہیں آ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اس کی پکڑ کے اور آتستان میں ٹیرزم کرایا لیکن دنیا میں آپ کو ٹیرزم کے طور پر پوجیکٹ کیا یہ اس کے لیے لیے بہت بڑی مشینری کی ضرورتی کے جوپ بولتی جوپ پیلا تھی اور اس طریقے سے جوپ پیلا تھی کہ دنیا اس پیلتیم کرتی لہذا انہوں نے یہ جو جو نیٹورک آپ سے دیکھا جو پکڑا جیا ہے وہ نیٹورک بھی انہوں نے کنایا اور اس کے لیو آؤ انتے لیڈرز کو جو بھی انہوں نے ملک میں پاہتے کو بیجوٹر آیا اس سے انہوں نے ایک بانک سمیری کے جوٹی پر آیا اس نے یہ ضرور انکلوزل ہو ساتھا کہ پاکستان شایرزم پانک کرے یہ مجینے ہیں جو انہوں نے ایک بڑی مہارت سے یعنی ان کے ٹومیٹی کے ساتھ اور الیکٹرونک دنیا کو یوز کر کے اور اس کے علاوہ یہ بیس سائلسٹ و ایان جیوز وغیرہ پر اپلائز کر کے انہوں نے بہت بڑا نیکس پر آیا تو ہماری کمزولی ہے اس میں سب سے بڑی کمزولی ہے کہ ہم اس کو پاؤنٹر نہیں کرتے رہے بلکہ اس سے اس پرپیگینڈر سے ہمارے اپنے لوگ دینی تارکتر ہوئے اور اپنے ہی لوگوں کے خلاب ہونا چکو کیسے آپ ایک مثال کے لیے کہ بھارت میں یہ شروع کیا کہ پاکستان نے گھر افراد طالبان کرتے ہیں اور جو گھر طالبان ہیں وہ افراد طالبان ہیں وہ افراد طالبان ہیں جو افراد طالبان ہیں پاکستان کی زندگی از رنگگرہ دے ہیں اس سے پاکستان گھر جائے پاکستان زیادر ہے لیکن اس پر پیشت کلی جائے پاکستان کے کام دارہ ہے اور ہمارے اپنے بہت سیلیم انس کا کوئی کھٹے ہیں کٹھی طرح ہاتھ رہے کیا ہے وہ آر دنس کا کوئی حماری کرتے ہیں کام درسائی سے پاکستان کے کام دارہ ہے ہم دنس کا بچاری دارہ ہمارے کھٹے ہیں لیکن ہماری اپنے دوم کے مجھل دان سر ہاتھ رہے ہیں بھارت کو ہم نے بھی معاملات سمجھا کی جس وجہ سے پاکستان کو بہت بڑے بہران کا سامنا ہوا تو اس سوالے سے ہمارے لوگوں کی جانے کریں گے اور توک کے باز یہ کہ تیرس کی ہمیں کیا لائیں اب یہاں سے جب یہ سنی ہے تو ہمیں ہمیں بڑی بنیس کی ضرورت ہے کہ ہم بھارت کا اترسلہ دنیا سے سامنے لانے کے لیے محنس کریں اور محنس کیا سی کریں گے اس لئے لوگوں نے پڑا مٹیریل نکال کریا اس نے سٹک م dadurch سے چلی اس نے دو کا مٹی کیا جہاں گے جس سے ہم inと ٹی نیمنٹی کو کہہ سکے کہ آپ کو بے وقوب بنایا جیا آپ کی مٹیریلن کو اترسلہ گیا اور آپ ذرفی بے وقوب جو اور کی انجونین کے لئے مطریریل نکال کریں کو دوسی 18ıktان کا اترسلہ گیا جہاں ہمارے کی انجونین کی انجونین کی چلیرن کی کو اس پر سکے گیا اور بتاقید بہتم مٹیریل یک نہیں ہے جہاں ہم بھلگے کچھ بڑی بنیس کے لئے پالے کہ لیکن جنرل صاحب یہاں پہ ایک بات بڑی اہم ہے آپ نے کہا کہ ہمیں ایک فالو اپ رکھنا ہے اور اسی ڈس انپو لائب نے جو تحقیقات کی ہیں خاص طور پر جس طرح چالیس سے زائد جو ہیں وہ فیک انجیوز میڈیا آوٹلیٹس کو استعمال کیا گیا اور ہمارے خلاف ایک مضمون پروپیگنڈا بھی کیا گیا پھر اس سے پہلے آپ کے سامنے ایم انسی انٹرنیشنل کے دفاتر کو سیم کیا گیا تالے لگائے گئے اخبارات کی ترسیل جو ہے اس کو روکا گیا یو این کی گاڑی پر پہلے بھی حملہ ہوا دفاعی اتاشیوں کو آنے نہیں دیا ملٹری ابزرورٹس کی ابھی گاڑی پر ریسنٹ جو ہے وہ بھی حملہ ہوا اور ہم دوزیر بھی دے چکے ہیں اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کلبوشن یادیت کے حوالے سے وزراء خارجہ جو پھر دس سے زیادہ ممالک کے ان کو بھی یہ دوزیر دیا علامتی طور پر تو ہمیں کیا جاتا ہے کہ ہم وادی پر نظر رکھے ہوئے ہیں افعام و تفہیم سے معاملہ حل ہو سکتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسی تسلسل کو ہم برقرار رکھیں تو کوئی ڈیویلپمنٹ ہوگی کوئی پوزیٹیو ڈیویلپمنٹ ہوگی یا ہمیں اپنی ٹریٹمنٹ یا ہمیں اپنے طریقہ کار جو اسے چینج کرنا ہوگا تو اس تبدیلی کی ضرورت ہے دیکھیں بات یہ ہے ہمیں ایک کیمپین ایک مہم لانچ کرتی اندرہ سال ایک امپریشن بلٹ اپ کیا گیا وہ آپ کے ایک ڈوزیر سے یا تھوڑی بہت بات چیز سے ختم نہیں ہو سکے گا وہ پرسیکشن بڑی حد تک دنیا نے اس کو تصدیق کر دیا اور اس پر بہت کچھ ہو چکا لیکن اس پرسیکشن کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو ایک سا ٹائم نگانا ہوگا اب وہ کیسے ہے آپ کو ڈیلیگیشن بھیجنے چاہیے ہیومن رائیس کے لوگ آپ کے اپنے ہیں وہ پاہے دیکھ لیں وہ ہیومن رائیس کی مختلف بارگنیگیشن کو قائل کریں بتائیں ان کے ذریعے جو پبلک میسیجز ہیں وہ ان ملکوں میں جائیں اس کے علاوہ ہمارے اپنے فورن آفیس سے بغیرہ یا اس سے جو ریٹائرڈ آفیس ہیں ہماری ہے ریٹائرڈ اپرمیٹس ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں ڈوزیر سے آپ نے جو نکالا پڑا زورتس ہے لیکن اس کو آپ نے پرسو کرنا ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی پڑے کوئی نہ پڑے لیکن آپ نے جا جا کے بیان دے کے ان کو بتا کے سمجھا کے اس کے کانسیکونسز سامنے رکھ کے تو آپ نے بات کرنی ہے مجھے دکھتا ہے کہ ہم اس کو ایک آرگنائز مہم کے طور پر نہیں چلا رہے ہم نے ڈوزیر بھیجے اور اس کے بعد ہم مطمئن ہو گئے کہ شاید لوگ پڑے گے وہ نہیں دیکھیں گے یا اگر دیکھیں بھی شنائٹ نیشن وزار کے طور پر وہ امریکہ کے شاعروں کے چلتی ہے وہ کیوں چلیں گے آج عبیقہ کے چینہ کے طرح جو ارادے ہیں اس میں بھارت انکم ہو رہا ہے وہ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہیے لہذا یہ تو ہم نے کرنا ہے کہ یہ بار بار عبیقہ کو ہمارے پاروں نے اس نے بڑا اچھا بھیان دی ہے ابھی یہ عبیقہ کو کہا ہے کہ جناب آپ یہ سبتیو روان سکوی کے بارے میں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں اس کو صلاح دیاتا ہوں نہیں چاہیے اور شواہد کوئی نہیں لیکن جو ہم نے تنہیں شواہد دی ہیں اس پر آپ کا کیا ذائع ہے وہ آپ کے کمیٹس کے در ملکل وہ اس طرح کا چینہیں ہیں یہ صرف ایک گیرشنلی نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ سے ایک بیان آیا تو آپ نے جوابی بیان دالتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی دینا چاہیے لیکن یہ اس سے پہلے ہمیں امریکہ میں جا کے کیا ہم نے کیمپنین لانچ کی جو ان کو بتایا کہ جناب بھارت سارا کچھ ہوت بولتا رہا ہے اس کے کوئی شواہد نہیں ہے لیکن ہم تو شواہد دے رہے ہیں جو بھارت وہاں جو کچھ ہمارے ہاں کرا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مختلف صدقہ ٹھیک ہے کہ بات ہونی چاہیے ہمارے لوگوں کو جانا چاہیے مقصد کہنے کی ہے کہ مہم کی ضرورت ہے کہ پندرہ سالہ جو نکھا لوگوں کے ذہن پر بٹھا دیا کیا ہے اس کو مٹایا جا سکے مٹایا جا سکے بلکل جنرل صاحب آپ کی گفتگو میں آپ نے پارلیمانی وفود کے حوالے سے بھی بات کیے میں آپ کی طرف پھر نسال قاسم صاحب آپ کی طرف آوں گا یہ بتائیے گا پچھلی گورنمنٹ میں پچھلے ٹینور میں بھی پارلیمانی وفود بھیجے گئے پوری دنیا میں ڈپلومیسی کے لیے اور اپنا ایک پوزیٹیو ایمیج بلڈ کرنے کیلئے اپنا ایک نیریٹیو بلڈ کرنے کیلئے لیکن کوئی بھی فائدہ اس کا نہیں ہوا اس کا کوئی پوزیٹیو ایمپیکٹ ہمیں نہیں نظر آیا ابھی جس طرح جنرل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ وفود بھیجنے چاہیے کس طرح وفود ہونے چاہیے آپ بتائیے گا کیا وفود پارلیمانی وفود ہونے چاہیے ہمارا فورن آفیس ہونا چاہیے ہمارا ڈائیسپورہ ہونا چاہیے ہمارے سفراہ ہونے چاہیے تاکہ ہم ایک فالو اپ رکھیں جنرل صاحب بھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ تو ڈوزیر بھی دے دیا اب اس کے فالو اپ کی ضرورت ہے دس انفولیٹ کی تحقیقات آئی اس کی فالو اپ کی ضرورت ہے اب یہ ریسنٹ لیزا کرٹس کا معاملہ سامنے آیا اس کی تصویر لگائی گئی کہا جی وہ مقبوضہ وادی میں دیکھیں دورہ کر رہے ہیں اور پانچ اگز دوہزار انیس کے بعد اقدامات کے بعد ان کا یہ دورہ ہے وہ غلط ثابت ہوا پھر اسے وہاں سے ہٹا دیا گیا تو کس طریقے سے اس کو کاؤنٹر کیا جائے گا حکومتی سطح پر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بغیر صاحب سب سے پہلے تو کشمیر میں شہید ہونے والا ہر بچہ ہر جوان اور ہر وہ عورت جس کی عصمت لوٹی گئی وہ ایک ایسا تماشا ہے ان قوتوں کے موں پر جو اس دنیا میں انسانی حقوق کا پرچار کرتی ہے اور ان کا علام انہوں نے اٹھایا ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جن تک ہم نے اتنا میسے پہنچانا ہے جن کو امریکن پارلیمنٹ میں سپیکر کی کرسی پر بیٹھا ہوا بندہ دیکھ کر اعتجاج کرنا یاد آتا ہے لیکن کشمیر میں نہتے اور بے گناہ لوگوں کے خون میں رنگی ہوئی مودی سرکار کے ظلم نظر نہیں آتے تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ بہت اچھا ایک پوزیٹیو جو چینج آیا ہوئی ہے کہ اس حکومت نے پہلی دفعہ اگریسیب ہو کے کشمیر پہ کام دیئے ہیں کبھی بھی ہم دیفنسیب نہیں ہوئے ہم کبھی بھی کشمیر کے معاملے پر انڈیا کے کسی ایسے جال میں نہیں آئے کہ جس پہ وہ ہمیں دیفنسیب کر سکے ہمیں دفاعی پوزیشن میں لے جا سکے امران خان نے ہر فورم پر ہر فورم پر کشمیر کی آواز اٹھائی کشمیریوں کی آواز بنے اور یہی وجہ ہے کہ آج انڈیا ڈیفنسیب ہے اور یہ جو کشم جو انڈیا کا جو چہرہ ہے وہ تو اب دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر انڈیا سے ان کے مفادات نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ ہر ذی شعور ملک انڈیا کی مضمت کرنے پر اس وقت خود ہی مجبور ہوگا جو وہاں پر حال سکھوں کا ہو رہا ہے جو وہاں پر مسلمانوں کا حال ہے جو وہاں پر اقلیتوں کا ہو رہا ہے سکھوں کا اعتجاج آپ دیکھ لیا پتہ ہی کتنے مہینوں سے وہ شروع ہے مسلمانوں کی حالت دے لیں دیکھ لیں ہمیں اس مسئلے میں اب اپنے اس پریشر کو ڈیولپ کر کے رکھنا ہے ہمیں ہر مکتبہ فکر کو یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے یہ ساتھ جتنے آپ لیکن پریشر ٹیکٹس کیا ہونے چاہیے سر پریشر ٹیکٹس اب تک جو استعمال کیے ہیں اس سے تو ہم نے دیکھا کہ موڈی نے پیدر پہ حملے کیے پانچ اگرز دوزار انیس کو دیکھ لیں پہلا عملہ کیا بابری مسجد کا فیصلہ جو ہے ایک انفلنس کر کے اور آر ایس ایس کے غنوں سے ڈراکے کیا گیا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مقبضہ وادی کو دو عصوں میں تقسیم کر دیا پھر وہاں پہ لیپ نے گورنرز تائینات کر دیئے پھر دومی سائل کی پالیسی دیکھر آئے اب جو ہے وہاں پہ سرکاری جابز وغیرہ میں جو ہے اس میں بھی کشمیلیوں کو نکالنے کی باتیں کی جائے ڈیموگرافک چینج بھی کر لی گئی تو اگر موثر اگریسیو اپروچ ہے ڈیفینیٹلی ہے حکومت پاکستان اور یہ ہماری پرائم رسپونسیبیلٹی بھی ہے تو پھر یہ پریشر ٹیکٹس کام کیوں نہیں آ رہے ہیں دیکھیں ایک بڑی مشہور ضرور مثل ہے کہ چراغ جب بجھنے پر آتا ہے تو بھڑکتا بہت ہے یہ ہندوستان کی بھڑکتی ہوئی وہ حالت ہے جس پہ یہ چراغ بجھنے پر آیا ہوا ہے اے اس ظلم کے ساتھ کیونکہ وہ حضرت علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ حکومت کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتی ہیں ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو یہ ظلم کی وہ آخری سٹیج ہے جہاں پر آپ کے شہری آپ سے تنگ ہو بدوائیں دے رہے ہوں ہماری اس وقت یہ ڈیوٹی ہونی چاہیے یہ پرائم ہمارا یہ کام ہونا چاہیے کہ ہر مقتبہ فکر چاہے وہ افواج پاکستان ہے وہ پاکستان کے سیاستدان ہے چاہے وہ حکومت میں ہے یا وہ اپوزیشن میں ہیں پاکستان کے وہ جو آپ کا عدوی لوگ ہیں آپ کے جو سکولرز ہیں ہر ایک کو اپنا پیشر گولپ کرنا چاہیے اور میں جنرل صاحب کے بات سے ہم اگری کرتے ہیں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا میں اپنے ڈیلیگیشنز بھیجیں دنیا تک اپنا پیغام بھیجیں دنیا کو بتائیں کہ کشمیر کے پاکستان کا کیا سٹینڈ ہے اور اگر ہم صرف اور صرف مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی ظاہری حالت کو سامنے کر دیں تو ہمیں اور کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ضرورت ہی نہیں گولانی صاحب آپ کی طرف میں آوں گا جس طرح سے پیرنسار کاسم نے کہا کہ جب ظلم دیشنیٹلی جب اپنی انتہا کچھ ہوتا ہے تو پھر ظلم آخر مٹھی جاتا ہے یہ بتائیے گا بسم اللہ الرحمن 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 جہاں تک ہائیبرڈ روار کا تعلق ہے اور جس طرح انڈیا نے اتنی زبردست پلاننگ کر کے پاکستان کو مختلف جگہوں پر بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ ہم تو انسینٹ ہیں اور یہ پاکستان ہی سب کچھ کر رہا ہے اور انہوں نے زیادہ تر یہ تیہ کیا ہے کہ جتنی بڑی لابیز ہیں جیسے یونائٹی نیشن یا یورپ کی کنٹیز ہیں یا امریکہ جتنے بھی بڑے ممالک تھے ان ممالک کو خصوصاً انہوں نے کنونس کرنے کی کوشش کی ہے ویڈ پروف فیک اپنی جو ویب سائٹ ہیں ان کے ذریعے تو ابھی میں یہ کہوں گا کہ جو پاکستان کی جو ہماری جو عوام ہیں یا پاکستان کے جو قائدین ہیں پاکستان کی جو لیڈر ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے جو امت مسلمہ کے جتنے لیڈر ہیں اگر ہم سب ایک پیج پہ نہیں ہوں گے ہم سب کو خصوصاً میں مسلم کی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں فلسطین کا مسئلہ بھی ہے ایتی طرح آپ دیکھ لیں آپ کو افغانستان میں دیکھ لیں ہر جگہ پہ جہاں بھی کر رہے ہیں مسلمان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کشمیر میں صرف میں نہیں کہوں گا میں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی عالم اسلام کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ یہاں پہ ہندو کر رہے ہیں تو وہاں پہ کسی جگہ پہ کرسٹین کر رہے ہیں کسی جگہ پہ اسرائیل وہ کا جہودی کر رہا ہے تو بطور پاکستانی بطور مسلم میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں اس میٹر کو اوائی سی میں بھی لے کے جانے کی ضرورت ہے لے گئے اور اوائی سی میں بہت ترکہ علامیہ بھی جاری کر دیا جاری کر دیا کشویش کا اظہار بھی کر دیا نظر رکھے ہوئے ہیں یہ بھی کہہ دیا اس سے آگے بات کیسے پڑھے گی کیسے ہاؤ پاسبل دس لاکھ رو انگیل مسلمنز جو ہیں وہ ابھی شہریت کے لیے در پدر ٹھکریں کھاتے پھر رہے ہیں شام میں کیا ہوا تینس میں کیا ہوا الجزائر میں کیا ہوا عراق میں کیا ہوا اغوانستان میں کیا ہوا ایران کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے یہ چیزیں تو سر کی پیرارٹیز کی بات ہوتی ایکنومک انٹرنس کی بات ہوتی ہے ہائیبریڈ وار کی مناسبت ہائیبریڈ وار کیا ہے ہائیبریڈ وار دیکھیں آج کل جو سوشل میڈیا ہے ہمیشہ اندر سے بندے کٹھے کیا ہوتا ہے آپ دیکھ لیں ہماری جو گیارہ جماعتیں وہ کیا کر رہی ہیں وہ ہائیبریڈ وار میں میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ان کا جو باتیں ہیں یا ان کا جو ویژن ہے یا ان کے جو میں کہوں گا کہ جو ان کا طور طریقہ کو لے کے وہ ہماری اپنی پارٹی آ رہی ہیں ابھی دیکھیں مولانا صاحب پچھلے دس سالوں سے کشمیر کمیٹی کے چیرمین ہیں اور انہوں نے ایک دن بھی کشمیر کمیٹی کے چیرمین کی ایسیہ سے کشمیر کے لئے کام نہیں کیا بلکہ انہوں نے یہاں پہ مزے لٹے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے اندر جو نوجوان نسل ہیں اس کو سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ اویر کرنے کی ضرورت ہیں اور وہ اویر کرنے کے لئے ہم پاکستانی نوجوان ماشاءاللہ زبردست جو ہےنا اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں لیکن ہمیں اپنے جو ہمارے قائدین ہیں جو ہمارے اپنے لیڈران ہیں جنہوں نے پاکستان میں صرف وہ اس لئے یہ کرتے ہیں کہ اگر ان کو کرسی مل جائے تو وہ کہتے ہیں جی بس پھر جو ہےنا سب کوئی ٹھیک ہے اگر کرسی نہیں ملی تو وہ اپنے ملک کے مضلح واج اور اپنی جنسیز ہیں ان کے خلاف بھی جو باتیں کر رہے ہیں ہائیبریڈ وار یہ ہائیبریڈ وار ہے اور ہائیبریڈ وار کو ناکام تب ہی ہم لوگ کرسکتے ہیں کہ ہمارے جو قائدین ہیں اور ہمارے جو نوجوان ہیں اور ہماری جو نئی نسل ہیں ان کو یہ اویر کیا جائے کہ پاکستانی قوم ایک مضبوط قوم ہے پاکستانی قوم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین کرنے والی قوم ہے اور اسے کھڑے ہونے والی قوم ہے اور یہ جو جھوٹے لیڈر ہیں ان لیڈروں کا وہ وقت ہے کہ ان لیڈروں کو اس وقت یہ دکھانے کا وقت ہے کہ ہمیں اپنی مسلح واج اور اپنے ادارے ان کا ساتھ دینا ہوگا اس ملک کی مضبوطی کے لیے اس قوم کو آگے لے جانے کے لیے اور انڈیا کا موں کالا کرنے کے لیے یہ ہر فورم پہ جہاں پر بھی اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے جنرل صاحب میں آپ کی طرف آوں گا یہ بتائیے گا کہ یہ جو سپریم کورٹ کا حالیہ جو ابھی فیصلہ آج کا سامنے آیا ہے جس میں ذرائی قوانین کو روکا جا رہا ہے کچھ حلقوں میں یہ بات کی جا رہی ہے کشمیر میڈیا رپورٹس جو ہیں اس میں بھی کچھ اسی طرح سامنے آ رہی ہیں کہ یہ جو قوانین کو روکنے کی بات کی گئی ہے آرے سے اس کے زیرے اثر ہے عدالتیں وہاں کی زیرے اثر ہیں دبرہات کا خوف کا شکار ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کچھ حلقوں میں کہ یہ اس شدت کو کسانوں کی جو سٹائک ہے اس میں تھوڑی سی کمی لانے اس شدت کو ذرا کم کرنے کے لیے یہ ایک انرجی سانک کے طور پر دیا گیا تاکہ حالات کچھ سازدار ہوں کیا کہیں گے کیا واقعی ایسے ہے یا اب عدالتیں بھی مجبور ہو گئی ہیں آرے سے اس کے گنڈوں نے اور موڈی کی جو سیاست ہے اس سے معاملات خراب ہو رہے ہیں دیکھیں بالکل عدالتیں وہاں پہ جب سے موڈی آیا ہے انہوں نے عدالتوں کو تابع کیا ہے اور بہت سارے جیجز تو ہیں وہی جو کہ جن کا پرانا ایک اپٹیک ریکارڈ ہے کہ وہ آرے سے ان کے واسطے رہے ہیں لہذا وہاں پہ کوئی بھی فیصلہ منورٹیز کے یا جو ہماری اقلیت ہیں ان کے حق میں کبھی فیصلہ نہیں آیا پچھلے آپ جب سے موڈی ہیں آپ دیکھ لیجئے وہ سمجھوتا ایکسپیس کا کیس ہو بابری مسجد کا کیس ہو وہ گجرات میں قتل جو قتل عام ہوا وہ کیس ہو مہل گاؤں کا کیس ہو یا جو گاؤ رکشا کے نام پہ جتنے لنچنگ ہوئی مسلمانوں کی ایک ایک قتل میں تو اس پکڑے ہوئے لوگوں کو بے گناہ کر کے تو چھوڑ دیا گیا یعنی مسلمان جہاں کہیں مارا گیا یا سکھ مارا گیا اس پہ ہندو نے اگر مارا ہے تو ہندو کو سزا نہیں ہے وہاں پہ لہذا یہ تو عدالتوں میں جا کے وہاں کوئی تبقہ کرنی ان لوگوں کے لیے یہ جو ہمارے اقلیتوں والے ہیں کوئی کوشش کرنی یا سوچنا کہ وہاں انصاف ہوگا وہ اس دور میں تو بالکل نہیں ملے گا اب بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کسانوں کے قانون کے مارے میں کہا ہے یہ اگر ایک فیصلہ دینا تھا تو سپریم کو دو ٹوک یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ فیصلہ قطن عوام کے مفادقہ نہیں یا یہ جو قانون بنائے جا رہے ہیں یہ عوام کے مفادقے نہیں ہیں یہ عوام ریجیکٹ کرنے ہیں لہذا یہ قردن قرار دیے جاتے ہیں لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے کہا عمل درامت روک دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باہر میسج یہ دیا جائے گا سکھوں کو جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب عمل درامت رک گئے اب آپ بستہ موریاں اٹھائیں اور یہاں سے جائیں اپنے گھروں کو اور اگر وہ ان کی باتوں میں آکے چلے جاتے ہیں تو معاملہ ختم قوانین دوبارہ کچھ عرصے کے بعد وہ لاغو ہو جائیں گے لیکن اگر یہ نہیں جاتے بیٹھے رہتے تو یہ ان کی مرخالت سوج بوجھ اور سمجھداری کا واضح ثبوت ہوگا اس کا مطلب جنرل صاحب وہ پولیٹیکل ایبزرورز وہ پولیٹیکل ایبزرورز اور خاص طور پر مقبوضہ واضی کی جو موجودہ حالات کے تناظر میں جو یہ اس بات پر شکوک و شباعت کے ازاد کر رہے ہیں آپ اسے انڈورس کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ توجہ ہٹاؤ اسٹیٹمنٹ دیا وہ ہو سکتی یہ تم دیکھیں اس میں تو انڈورسمنٹ کرتے ہوئے آپ کو ایک لمحاری لگتا اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے آپ کے سامنے سارے شواہد رکھ دیئے تمام کیسز وہ رکھ دیئے آپ افسر گروہ کا کیس لے لیں اس میں قتل اس کو سزای موت دی گئی شواہد نہیں سے لیکن کہا گیا کہ پرملک پرسیکشن کے اوپر سزا دی جا رہی ہے اس سے بڑا اور گناونا آپ سوچئے کہ جلم اور ظلم ہو کیا سکتا ہے پھر اسی طرح یہ ابھی بابری مسجد کے معاملے میں یعنی آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ جو ہے انہوں نے کہا کہ جناب کوئی شواہد نہیں ملے کہ نیچے مندر تھا کوئی جس کے اوپر یہ بنا دیا گیا بابری مسجد بنی لیکن اس کے باوجود بابری مسجد کو وہاں سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا یہ آپ کے سامنے اتنے کیسز ہیں کہ آپ اگر ایک ایک کو دیکھیں تو وہاں انصاف صرف اور صرف ان کے اپنے لوگوں کے لیے ہندو کے لیے ہے یہ مسلمان سکھی ایسائی کے لیے نہیں ہے یہ ہاں تو مسلمانوں کے درمیان اگر مقدمہ ہو تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا فیصلہ انصاف کی بنیاد پر ہو لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ہندو اور مسلمان کا یہ سکھ اور ہندو کا اگر مقدمہ ہے اور اس میں کوئی انصاف مل جائے گا اس کو اقلیتی گروپ کو وہ نہیں ملتا اچھے صرف پھر تو مقبوزہ وادی کے اندر قتل عام بھی بڑھتا جائے گا یہ آج جمعوں کے علاقے گڑی گڑ کا جو پولیس اہلکار اور اس کی اہلیا نے جو خودکشی کی ہے آپ نے دیکھا پہ در پہ اس کی فوجی اہلکار بھی وہ بھی خودکشی کر رہے ہیں کوئی تو کہتا ہے ہمیں دال بھی نہیں ملتی ہے کھانے کو کوئی تو اپنے روزدار کی وجہ سے اور زبردستی لوگوں کو پولیس اہلکاروں کو چوبیس چوبیس گھنٹے یعنی ان کو قائنات رکھا جاتا ہے ان کو کالے قوانین پر عمل درامت کے لیے فورس کیا جاتا ہے یہ سو سائٹس کے پیچھے کیا اور محرکات ہو سکتے ہیں غربت ہے اس کے محرکات یا وہ مظالم جو ہیں وہ ان کو اب رات کو سونے نہیں دیتے سکھ سے وجوات کیا لگتی ہیں آپ کو لیکن اس میں جو ان کا مرال برباد ہوا جس کی وجہ سے وہ خودکشی کر رہے ہیں وہ دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ سرد علاقہ ہے اور دشوار گزارے اس لحاظ سے کہ موسمی حالات وغیرہ آپ کے سردیوں میں کمفرٹیبل نہیں ہوتے تکلیف دے ہیں راتوں کو ڈیوٹی دینا بڑا مشکل ہوتا ہے اور لوگ لگتار یہ کام کرنے سے سالہ سال جب کرتے ہیں ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں ایک تو یہ وجہ دوسری جو فوج میں جوانوں کا ہے مسئلہ وہ یہ ہے کہ ان کے آفیسلر ان کے ساتھ حد تکمیس سلوک کرتے ہیں حد تکمیس سلوک میں خاص طور پر جب وہ آفیسلر کی فیملیز وغیرہ کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے اور ان کی عورتیں اگر بزدتی کریں کسی کی تو وہ جوان کے لیے انتہائی تکلیف دے ہوتا ہے اور اگر وہ کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تو وہ خوشی کر لیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ویلپیر کا مسئلہ ہے فراغ آپ نے خود ذکر کیا یہ مجھے علم میں ہے کہ وہاں پہ ان کو کھانا بھی ٹھیک نہیں ملتا ان سے ڈیوٹیاں بھی اکثر لی جاتی ہیں گھر کے کام کروائے جاتے ہیں تو اس وجہ سے وہاں پہ خاصا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور اسی طرح وہاں پہ جو خواتین ہیں ان کی آرمی میں انہوں نے خواتین بھی رکھی ہیں ان کے ساتھ بھی جنسی زیادتیاں اور اس طرح کے واقعات ہونے ہیں جن کی وجہ سے خواتین میں بھی بہت زیادہ وہاں پہ بگدلی پائی جاتی ہے تو یہ وہاں پہ خودکشیاں بڑھیں گی کیونکہ یہ بڑا لمبا وقت ہوں گیا اور وہاں پہ اس لمبے وقت کے لیے جب آپ مشکل حالات میں اپنے پروپس کو یا پولس کو ڈالے رکھیں اور مسائل کا حل جو انسان کی بنیاد پہ ہونے جائے وہ نہ کریں تو ان کو لازمان مشکلات آئے گی پھر یہ ہے کہ ملٹنسی وہاں بڑھ رہی ہے ملٹنس ہیں کشمیری تو جو فوجی وہاں پہ یا آپ کے سپائی پولس والے یہ اگر خوف کے حالات میں زندگی گزاریں گے تو وہ بھی ان کے لیے ان کو ڈیپریشن میں لے جائے گا اگر ہن وقت یہ فکر رہے کہ ابھی کوئی کشمیری مجاہد نکل آئے گا اور وہ ہمیں بار نہ دے اور آپ راست کو اکیلے پیرا بھی دے رہے ہیں تو یہ آدمی کو بلکل ہلاک راست دیتی ہے تو ڈیپریشن اور ڈیمونلائزیشن وہاں پہ ان کئی مجوہات کی وجہ ٹھیک ہے جنرل صاحب ٹھیک ہے میں آپ کی طرف جنرل صاحب دوبارہ آؤں گا پیر صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ایک اگریسیو اپروچ ہے پاکستان تیاری کی انصاف اور موجودہ گورنمنٹ کی کہ وہ مقبوضہ وادی کا جو مقدمہ ہے کشمیریوں کے ساتھ ہونے والے جو مظالم ہے یہ سٹیٹیزن ایمینمنٹ ایکٹ ہو جو مائنورٹی مائنورٹی کے ساتھ وہاں پہ سلوک روا رکھے ہوئے ہیں بھارتی حکومت ہندوستانی حکومت اسے آپ مطلب اسے کاؤنٹر کرنے جا رہے ہیں اگریسیو اپروچ ہے لیکن دوسری جانب the most important sector جس کے لئے بار بار ذکر ہوتا ہے کہ ہائیبریڈ وار میں بھی جو پانچ پیرامیٹرز ہیں اس میں آپ نے political ایک consensus کی ضرورت ہے یعنی ایک consensus کے ساتھ آگے بڑھا جائے one point agenda ہو ہاں ہماری domestic issues بہت زیادہ ہیں politics بھی ہوتی رہے گی opposition کو بھی politics کرنے کا right ہے سب politics کریں لیکن اس کے لئے جس طرح giant session بلایا بڑی اچھی development کی اس طرح کا کوئی giant session بلایا جائے اس طرح کیلئے consensus یا کوئی committee یا ایسی مشترکہ بنائی جائے چاہے وہ صفراء کو متحرک کریں یا پارلیمانی وفود بیجے کیا ہونا چاہیے اس کے لئے جنرل صاحب نے بھی اس طرح پندیا دیا ایک اشارہ دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ issues ایسے ہوتے ہیں جو politics ویرہ سے معورا ہوتے ہیں وہ آپ کے ملک کی اساس ہوتے ہیں بیس ہوتے ہیں آپ ان پر compromise نہیں کر سکتے یا اس پر خلاف نہیں کر سکتے کشمیر بھی انہی ایسی چند issues میں سے ایک issue ہے آپ کا بھلے کسی بھی party سے تلق کو کشمیر پہ آپ کا stance ایک ہونا چاہیے اور اس پہ اگر آپ اگر آپ differences create کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زیاست کے ساتھ غداری کے مرتقے بھو رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے اس پہ opposition parties کو بھی سمجھداری کا مزارہ کرنا چاہیے اس issue پہ ہمیں اپنے خلافات پسے push ڈال کر ایک جگہ کھڑے ہو کر انڈیا کو یہ پیغام دینا ہو کر اور دیکھئے اس سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کشمیریوں نے دنیا کی سب سے بڑی نام نہا جمہوریت کو بالکل اور یہاں کر کے چوک پہ کھڑا کر دیا اور اس کی رئی سے جو قصر تھی وہ سکھوں نے پوری کر دی اب دنیا ایک چیرہ دیکھ چکی ہے ہمیں اس چیرے کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جمہوریت کی آگ میں وہاں پر اقلیت و بزلم کیا ہوتے ہیں عدالتی فیصلے کیسے ہوتے ہیں وہاں پر منارٹیز کو دبا کے کیسے رکھا جاتا ہے ان کی اپنی افواج کا مورال یہ ہے کہ وہاں پر خودکوشیاں ہو رہی ہیں تو یہ چیزیں سامنے لانے کے لیے ہمیں ایک جوائنٹ سیشن بھی بلانا چاہیے ہمارے پارلیمنٹرینز کی سب سے پہلے یہ ذمہ داری ہے وہ گورنمنٹ سے ہوں پارلیمنٹ سے ہوں بے شک بیرونی دوریں ضرور کریں وہاں پر لابنگ بھی کریں دومیسٹک ایشو پہلے یہاں سے یہاں سے تو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہونا چاہیے دور سے گزر رہے ہیں جہاں ہمارے پاس ہماری حکومت کی اس کی پولیسیز کی ویسے ایک ترقی کا ایک بڑا وسیع میدان ہمارے سامنے ہے اور ہندوستان کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی اس لیے یہ جتنے ایشوز ہمارے چھیڑے جا رہے ہیں کشمیر کے علاوہ اس وقت ہندوستان کی پوری کوشش ہے کہ خاک بادہن پاکستان کو نقصان پوچایا جائے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ایک آواز ہو کر سیسا پلائی دیوار بن کر ان کے سامنے کڑے ہوں اپنے اختلافات ہم بعد میں سیٹل کرتے رہے ہمارے پارلیمنٹیزینز کے وفد بھی جانے چاہیے ہمارے سفراء کے بھی جانے چاہیے ہمارے جو عدیب ہیں سکولرز ہیں جو ہمارے پڑے لوگ ہیں ان کو پہ اپنی آواز اٹھانے چاہیے میڈیا پرسنز کو جانا چاہیے میڈیا کو ایک ہم آواز ہو کر اس پہ آواز اٹھانے چاہیے سوشل میڈیا مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ان کے جو پولیٹکس ہے آنے والے وقت میں انتخابات کی تیاری ہو یا جو اس کا مینی فیسٹو ہوس کو ہائی لائٹ کرنے میں بڑا پیش پیش رہا ہے ہمارا سوشل میڈیا تو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو کیا ہم اپنے سوشل میڈیا جو ہیں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے کیا ان کو متحرک نہیں کر سکتے یہ تو نیشن کا معاملہ ہے یہ تو ہمارے مفاد کا ایشو ہے یہ تو قومی سلامتی کی بات ہے ہمارے کئی جو ایسے سوشل میڈیا ہاؤسز ہیں جو کردار کشی کے لیے ہزاروں لے لیتے ہیں اور وہ اس پہ کرتے جاتے ہیں سارا دن اس پہ لگے رہتے ہیں تو اس بہتر نہیں کہ حکومتی ارکان کی کردار کشی کرنے کی وجہ وہ اس پہ فوکس کریں کہ وہ کشمیر پہ فوکس ہو جائے اور اپنی آواز پہنچائیں ان لوگوں تک جن کے کان دیرے ہو چکے ہیں جو سننا نہیں چاہتے کشمیر پہ ہمیں ان تک اپنی آواز پہنچانی ہے اور اس وقت ہم ایک ایسے نازک دور میں ہیں جب ہم ترقی کے دور میں داخل ہو رہے ہیں تو ہندوستان کی ہر چال کو نکام بنانا ضروری ہے اور ہماری خوشکسمتی ہے کہ ایک چائنا جیسا دوست ہمارے ساتھ کھڑا ہے ہم اس کے تو وہ اس وقت جہاں پر انویسمنٹس ہو رہی ہیں یہاں پر جو ترقی کے مواقع آ رہے ہیں جو روزگار کے موقع مر رہے ہیں ہمیں اس خطرے کو بھاپنا ہوگا جو ہندوستان ہمارے لیے کھڑا کر کے بیٹھا ہوا ہے ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آج ایک آواز ہو کر پوری دنیا تک اپنی آواز پہنچانی ہوگی برنہ یہ جو چونکہ ہندوستان کا ایڈوانٹیج کیا ہے دنیا کا ایڈوانٹیج اس کی منڈی کا ہے ایک بہت بڑی منڈی ہے تو جب تک ہم اس تاثر کو زائل نہیں کریں گے کہ اس ایک منڈی کی ویسے ہزاروں منڈیاں دنیا کی خراب ہو رہی ہیں ہمیں یہ میسیج جب تک نہیں پوچھنے ہاں یہ بڑی امپورٹنڈ بار اس وقت تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے ایک بند ہوگی تو ہزاروں کھلیں گی بہت سی تو یہ پیغام ہمیں ان تک پچھانا ہے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کشمیر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا اچھا گولامید صاحب جس طرح سے پیر صاحب نے بڑی ایک اہم بات کی ہے اس کے اندر ایک چیز ایڈ بھی کرتے ہیں ہائیبریڈ وار کی بات کر رہتے ہیں اور یہ ڈس انفو لیب کی جو تحقیقات جو ساری سامنے آئی ہیں اس کو کاؤنٹر کرنا ہے تو لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے بھلے ہم تو غلط نہیں کریں گے کہ ہم بھی ڈس انفو لیب میں تحقیقات کی ہیں ہم پوزیٹیو ایمیشن کو بلڈ کر سکتے ہیں اس کو کاؤنٹر تو کر سکتے ہیں تو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس بھی انفرمیشن ہی سورس ہے ذرائع ابلاغ ہی سورس ہے سوشل میڈیا ہی سورس ہے کیا ہم اس کو متحرے کرنے میں قدار نہیں ادا کر سکتے سیول سوسائیٹی تو کر رہی ہے سوشل سیکٹر کر رہا ہے اپنا فلائی اصلاحی ادارے کہیں نہ کہیں کہ ہمارے جتنے بھی باقی ادارے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں لیکن ہمیں اس وقت جو خصوصی طور پر پاکستانی قوم کو یہ ضرورت ہے وہ اس وقت ہمیں چاہے وہ آپ پالیمنٹیرین سے لے کر کسی بھی ادارے میں آپ جاتے ہیں یونائٹی انڈیشن میں اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جتنا بہترین طریقے سے پچھلے جو ساٹھ سٹھ سال تھے ان میں اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا یہ جو دو اڑھائی سال وزیادم پاکستان عمران خان صاحب کے ان میں بہت زیادہ زبردست طریقے سے یونائٹی انڈیشن میں اس کیس کو اٹھایا گیا ہے اور جتنا موڈی سرکار کو ہر جگہ سے موڈی کھانی پڑی ہے عمران خان صاحب نے ایک تو خود بھی ان کی ماشاءاللہ زبردست شخصیت ہے اور دنیا ان پر ترس کرتی ہے تو اس طرح کے جو کریکٹر والے لوگ ہوتے ہیں جس طرح خان صاحب ہیں خان صاحب نے زبردست طریقے سے کشمیریوں کے بطور وکیل بن کے ان کو زبردست اٹھایا پوری دنیا میں اسی طرح سے ہمارے پارلیمنٹیرینز ہمارے صحافی جتنے بھی ہیں ہمارے جنرلیس ہمارے جو الیکٹرانیک اور پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں اور ہمارے جو وفوت کی جو بات ہو رہی ہے بلکل یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں دیکھیں اگر ان کو ویب سائٹ کی جو جیلی انہوں نے ویب سائٹ بنائی ہے فیک آئیڈی سے کیا وہ انڈینز کو یہ پتہ تھا کہ اگر فیک بھی ہیں تب بھی ہم ان کو بدنام کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی اپنا سٹیپ لینا ہوگا کہ جتنی بھی یہ چیزیں پکڑی گئی ہیں ابھی تک کہ وہ عالمی عدالت انصاف میں کلبوشن کا کیس لے گئے گئے اور وہاں سے ان کو موں کی کھانی پڑی یہ چیزیں ہمیں آپ یونائٹی نیشن کو دکھانا ہوں گی اور امریکہ کو بھی وہ تو آئی سی جی میں ہوئی تو یونائٹی نیشن نے دیکھ لی جس طرح ٹائگر فورس بڑا کام کلیدی کردار اور گراس روپ لیول تک مسائل کو سامنے بھی اس نے لے کے آنا ہے اس کے تدارک کے لیے اور یہ بڑا گلوبل انیشیٹیو اور بڑا ایک اچھا انیشیٹیو پرائیم نیسٹر صاحب کا آپ نہیں سمجھتے کہ سوشل میڈیا فورس بھی ایک بنا دی جائے جو کہ اس کے لیے ایک کرائٹیریا مختص کر لیا جائے اس کا چیک انڈ بیلنس ہو کہ آپ جو بھی خبر دیں آپ پہلے اس کی تحقیقاتی کے میٹی کے سامنے رکھیں یا اس کا کنٹینٹ وہ ڈسکس کیا جائے کہ کہیں اس میں کوئی چیز غلط یا من گھڑت تو نہیں ہے لیکن کاؤنٹر تو کرنا ہے نا سر اگر وہ سوشل میڈیا تو پروپیگنڈا پندرہ سال سے کر رہا ہے اسی طریقے سے جس طرح لیزا کٹس کی خبر چلائی اس سے پہلے انہوں نے جوتی خبریں چلائی مطلب جوتی خبروں کا ایک انبار ہے تو اس کو خبروں کے ذریعے کاؤنٹر کرنے خبروں کے ذریعے ہوگا اور اس کے لئے بھی میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ ہے تو انہی کا سوشل میڈیا جو انا وہ یہ کام کرے اس کے لئے ہر پارٹی کا جتنی بھی بڑی پارٹی دیں چاہ چھوٹی پارٹی دیں انہوں نے بطور کشمیری اپنے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم سب کشمیری ہیں کیونکہ کشمیر ہے تو یہ پاکستان ہے کشمیر ہماری ایک شہر رگ ہے جب قید آزم نے یہ فرما دیا کہ آپ کا ملک تب ہی قائم اور دائم رہے گا کہ کشمیر آپ سے آزاد ہو کہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ مل جائے گا کشمیر ہمارے لئے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمارے لئے یہ پاکستان ہے تو پاکستانیوں میں تو آپ سے یہی التجاہ کروں گا کہ ہر پاکستانی ووٹر ہر پاکستانی سپورٹر ہر پاکستانی بچہ ہر پاکستانی نوجوان ہر بوڑا ہر ماں ہر بیٹی ایک ہی یک زبان ہو کر سوشل میڈیا پہ ایک ایسی جورہ وار کھڑی کر دیں کہ جہاں پہ پوری دنیا یہ دیکھے دیکھنے کہتے ہیں نا کہ جی آج فلان ٹاپ ٹرین چل رہا ہے جی فلانے کا اب ہمیں وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں بطور پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور پوری دنیا کو یہ دکھانا ہوگا کہ کشمیر کو آزاد کرنا پڑے گا جو مردی ہو جائے یہ نوے ہزار جو کشمیری شہید ہوئے ہیں ان کو اپنے خون کا حساب دینا پڑے گا اور یہ جو کالا قانون نایسا آپ کو تھوڑا سمو کرتا چلو نوے ہزار نہیں ہے ڈیڑھ لاکھ کی قریب تجاوز ہو چکے یہ آتاداد اتنی بڑھ گئی ایک لاکھ تشکر نوجوان ہیں جو اب تک شہید کیا جا چکے ہیں اور دن پر دن جیسے ابھی پچھلے دن تین کشمیریوں کو بلاوجہ شہید کر دیا گیا اور پھر اس پر اوپر جھوٹے درمات لگا گیا اور پھر وہی چیزیں ثابت ہو گئیں کہ وہ بچے معصوم تھے اور ان معصوم بچوں اسی طرح ہر ایک کو اٹھا کے وہ کر دیتے ہیں اور میری پوری دنیا سے بھی یہی اپیل ہے کہ جو پاکستان سے بعد یہ کتنے ممالک میں پی ٹی وی کا یہ پروگرام جا رہا ہے کہ میری یہ قوام متحدہ سے اور جتنے بھی پڑے وہ مالک ہیں جو اثر و سو رکھتے ہیں میری ان سے یہی اپیل ہے کہ خدارہ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ مسلمان پہ ظلم اور دیاتی ہو رہی ہے اب وہ وقت آگیا کہ کشمیریوں کو آپ کو آزاد کرنا پڑے گا اور یہ جو چائنہ اور پاکستان اور پوری دنیا جو ہمیں سن چائنہ اور پاکستان کی جو آواز کو سنا جا رہا ہے میں تو یہی کہوں گا انڈیا جو چاہتا ہے کہ یہ چائنہ کی جو لابی ہے پاکستان اور جن کی جو سی پیک کے ذریعے دنیا اچھا میں جنرل صاحب جس طریقے سے بشک اپنے ہمارے گولمید نیالی صاحب جو ہے عوامی جذبات اور ایک احساسات ہیں ان کی بھی وہ ترجمانی کرتے ہیں اور پوری دنیا سے انہوں نے اپیل بھی کیئی ہے یہ بتائیے جنرل صاحب کہ یہ طریقہ کار جو ہے کاؤنٹر سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے حکمت عملی کیسی ہونی چاہیے اس پروف گنڈے کو ہم کس طریقے سے مصبت طریقے سے کاؤنٹر کریں سچائی دنیا کے سامنے رکھیں ہم تو منصی ہم تو ان کی طرح کانٹے سے کانٹا تو نہیں نکالتے جو ان کی حالیہ بیانات اور دیکھ لیں آپ کہ یہ دہشتگردوں کو بھیجتے ہیں یہ خود یہ اطراف کر چکے ہیں یہ کس کس طریقے سے کہتے ہیں دفاتر کھول دو ہم سچ تو بولیں نا حقائق تو دنیا کے سامنے اس کا کیا کرائٹیریا مختص کرنا چاہیے اور ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے وائی آئی ڈپلومیسیم کریں سوشل میڈیا کریں کیا ہونا چاہیے دیکھیں آج کے دور میں کئی کمپوننٹ ہیں چیز کے یہ صرف ایک چیز کہ آپ ریلائی نہیں کر سکتے اور اس میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب یہ کوئی آپ نے فالس نیرٹیب دنیا میں پھیلانا ہے تو وہ فالس نیرٹیب جو ہے وہ ہر کسی کے لیے آپ کہہ رہی جی کہ ہر کسی سے متعلق نہیں ہوتا مثال کے طور پر اگر ہیومن رائیٹ وائیلیشن کے بارے میں آپ نے کوئی نیرٹیب دے کے چلنا ہے تو اس میں جو ہیومن رائیٹ واش ہیں جتنی بھی دنیا میں آرگنائزیشن وہ زیادہ توجہ کریں گی اس طرف تو یہ ایک کپکہ ہو گیا پھر اگر آپ نے کوئی لیگل ایشیو ہے اور جیسے کشمی سے ریلیٹڈ ہارے لیگل ایشیوز ہیں تو وہ لیگل فرٹرنیٹی جو ہے اس کی دلچسکی ہوگی چنانچہ آپ کو سوسائٹی کے ہر طبقے کو آپ نے جا کے جنجھوڑنا ہے یا ان تک آپ نے اپنا نیریٹر پہنچانا ہوتا ہے لہٰذا یہ مختلف سطحوں پر مختلف طریقوں سے کام کیا جاتا ہے اس میں آپ سیمینر بھی ہولڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ الیکٹرانک میڈیا جیسے ہمارے ہاں ابھی ٹیلیوین چینلز ہیں تو یہ چینلز جو ہیں یہ سارے اردو میں کرتے ہیں ٹرانسمیشنز اب اردو ٹرانسمیشنز تو دومیسٹک آرڈینس کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے لیکن انٹرنیشنل آرڈینس کے لیے صرف پی ٹی وی بورڈ کے علاوہ اور کچھ ایزی نہیں ہے تو آپ کا نیریٹیب اس طرح نہیں پھیلتا ہے جس طرح بھارت پھیلاتا ہے اپنا نیریٹیب لہذا فیمرا کر سکتا ہے کہ وہ تمام چینلز کو کچھ پابندی رکھ دے کہ لیٹ نائٹ وہ دیڑ دو تین گھنٹے کے پروگرام انگلیش لینگیج میں کریں گے یا کچھ ہر لینگیج میں کریں گے جہاں جو بھی آپ کے ٹارگٹ آرڈینس ہوں تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ایک چیز نہیں یا ایک رستہ نہیں یہ میں نے جیسے مہم کہا تھا اس میں مقصد یہی نہ کہنے کہا کہ مختلف کمپوننٹس مختلف میڈیا اور مختلف جو سسوائٹی کے کروس سیکشنز ہیں ان تک آپ کی آواز جانی چاہیے اور انہی سبجیکٹ پہ جانی چاہیے جو ان سے ریلیمنٹس ہو جس چیز کی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کا امپیکٹ کچھ عرصے میں آئے گا ابھی تو آپ نے اس پہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری کریڈیبیلیٹی ہی پہلے ابھی دنیا میں ایکسپٹ نہیں کی گئی ابھی تک اس کی وجہ یہ ہے میں ایک موقع مثال دیتا ہوں پلواما کا واقعہ ہوا تو پلواما کا واقعہ ادھر واقعہ ہوتا ہے بھارت کے وہ لوگ وہ مارے گئے اور بھارت نے ایک گھنٹے کے اندر اندر گاہ کہ جناب پاکستان نے کروایا ہے اور ہم بدہ لیں گے اور شام تک مختلف ملکوں نے یہ کہہ دیا اس میں امریکہ اسٹریلیا اور فرانس شامل تھے کہ انڈیا ریٹینزی رائٹ ٹوڈیٹیریٹ کسی نے ثبوت نہیں مانگا یہاں تک کہ اس واقعے میں ہماری سوورینٹی وائلیٹ ہوئی وہ بالاکور کی طرف جہاز گئے چائنا تک نے کنڈمیشن نہیں کی اس کی وجہ ایک پرسیکشن ہے کہ جب دنیا کو آپ نے بار بار ایک چیز ہیمر کر کے ان کے دینوں میں ڈال دی کہ پاکستان یہ کام کراتا ہے تو وہ پھر آپ کو آپ کی کریڈیمیلٹی نہیں رہی دنیا میں یہ تو اب آکے اس حکومت نے بار بار کہنا شروع کیا یہ فالس پلائگ آپریشن کا نام دیتے ہیں پہلے کبھی لیا کسی نے ان کو دو ڈائی سال ہوئے ہیں پل واما کے باقے کے بعد یہ فالس پلائگ آپریشن کی بات کرتے ہیں پی ٹی آئی بھالے یا یہ گورمنٹ کرتی ہے اس سے پہلے تو ہم خود جا کے اپنی اف آئی آر دنس کر آ کے تو موڈی کو پیغام دیتے تھے کہ جو آپ نے کہا ہم نے ٹھیک مان لیا تو یہ بہت بہت علمیہ ہے کہ مختلف لینگوجز میں آپ کو فروش کرنا ہوگا دنیا کو آپ نے میڈیا میں لگاتار یہ چیزیں چلانی ہوں گی اور مختلف انگلز سے جیسے کشمیر کے مختلف انگلز ہیں اس کا لیگل ہے ہیومنڈ رائٹ کا انگل ہے اس میں ان کا پیداشی رنگ کا ہے پھر دنیا کو آپ نے بتانا ہے کہ یہ کوئی تیریٹوریل ڈسپیوٹ نہیں ہے یہ تو لوگوں کے اپنے حقوق کا مسئلہ ہے ان کی پیداشی حق کا مسئلہ ہے یہ چیزیں مختلف ایسپیکٹ ہیں جن کے اوپر آپ کو مختلف پروگرام اور مختلف کراس سیکشن آف سوسائٹی جو اس پر یہ سینسٹیب ہو ان کو اڈریس کرنا ہوگا اچھا جب اس پر یہ بتائے گا یہ جنرل صاحب آپ نے ابھی تھوڑی پہلے بھی اسی ہائیبریڈ وار کے حوالے سے اور ایک ہم دیکھ رہے ہیں ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے ہم پوری دنیا کو باور کروا رہے ہیں اپنے لوگوں کو موبلیس کر رہے ہیں ہم ان لوگوں کو اس طریقے ان کا شعور بیدار کر رہے ہیں کہ یہ ہائیبریڈ وار کیا ہے اس کو کس طریقے سے ہم کاؤنٹر کریں گے اس پر ہم نے کافی ڈیبیٹ بھی کی ہے تھرڈ جنرلیشن وار کی اگر ہم بات کریں تھرڈ جنرلیشن وار پھر اور وہ جو ہماری ایسٹرن اور ویسٹرن وارڈر کے جو صورتحال ہے خاص طور پر لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر جو اشتیال انگیزی ہے اس تھرڈ جنرلیشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بار بار ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے دو ہزار تین کی جو سیس فائر کی خلاف ورزی ہے اور اس ایک سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ تین ہزار ندر کے قریب تو وائلیشن کر چکا ہے بھارت تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کون اس میں اس کو سالس تھا یا اس سیس فائر کو جو بار بار وائلیشن کی جاری ہے لوگوں کو نشانہ بنایا جارہا ہے ہمیں ایسٹرن ویسٹرن بارڈر پر انگیج کیا جارہا ہے تو اس کی حکمتی عملی کیا ہونی چاہیے صرف وہی ہم مراسلہ دے دیں اور احتجاج کریں نہیں وہ نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو یہ پہلے اتنی زیادہ وائلیشنز ہوتی نہیں تھی یہ موڈی کے آنے کے بعد یہ ایک ریگولر فیچر بن گیا اور بہت زیادہ وائلیشنز ہوتی ہیں تقریباً نوزانہ کی بنیاد سے اب اس میں کیا یہ ہے بھارت میں یہ کیا ہے کیونکہ وہ پاکستان کے اعزام لگانا چاہتے ہیں یا لگاتے ہیں کہ جناب پاکستان نے وائلیشن کی اور ہم نے اس کے جواب میں کی تو انہوں نے یونیٹی نیشن کے جو ابزرورز ہیں ان کو آگے آنے سے منع کر دیئے ہیں ان کو یونیٹی نیشن سکتے ہیں ایل او سی پہ تحقیق کرنے کے لیے لیکن ان کے لیے یہ ہی لیمیٹیشن ہوتی ہے کہ دوسری سائیڈ کے اوزرورز سے جب وہ رابطہ کرنا چاہے تو اس کو پتا نہیں ہوتا کہ کیا ہوا ہے وہ تو دلی میں بیٹھا ہوگا لہذا ہمیں ان ایونیٹی نیشن پہ اور پی فائیب کنٹریز پہ یہ پریشر لانا چاہیے کہ اس ایل او سی کی وائلیشنز روکنے کے لیے یا یہاں امن پروسسس کو قائم رکھنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ بھارت کے اوپر یہ دباؤ ہوگی وہ تمام اوزرورز کو ایل او سی پہ جانے دیں تاکہ ایک مسترکہ ریپورڈر اور دنیا کو پتا تو لگے کہ وائلیشن کرتا کون اور کون زیادتی کرتا ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ انٹرنیشن لیول پہ ہمیں لے کے جانا چاہیے ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر اس کے ریزلٹ نہ ہوں لیکن ہمیں یونیٹ نیشن کے اوپر پریشر لانا چاہیے اس چیز کا چائنا کے ذریعے رشہ کے ذریعے مختلف مبارک کے ذریعے کہ دیکھئے یہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے اگر ایل او سی کے اوپر اسی طرح رہے کر کسا تو سیبلین مر رہے ہیں ان کا روکنے کے لیے کمسکہ یہ تو فیصلہ ہو جائے کہ یہ کرتا کون ہے پاکستان کر رہا ہے یہ زیادتی یا بھارت کر رہا ہے بھارت کے مقاصد ہیں کہ بھارت یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے انفلٹریشن ہوتی ہے دراندازی ہوتی ہے اور اس کو روکنے کے لیے ہمیں یہ فائر کرنا پڑتا ہے تو وہ کشمیر کی جدو جہد کو بھی دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ تو پاکستان نے کروایا ہے پاکستان کروایا ہے یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کی طرف سے بڑی دنیا کو بتانا چاہیے اور ہم نے بتایا کئی دفعہ لیکن اس کو بھی ایک مہم کے طور پر چلنا چاہیے اور وہ یہ بتایا ہے ہم نے کہا ہے بھارت کو کہ جناب آپ بتا دیں یہاں پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انفلٹریشن ہم کرا رہے ہیں کوئی کیمپس ہیں ایسے یا کچھ ہے تو ہمیں نہ بتائیں آپ کسی بھی اور ملک کو پاکستان میں جن کے ایمیسیز ہیں ہم کو بتا دیں اور وہ جا کے ویریفائی کریں تو اس حق تک تو ہم بات کرتے ہیں لیکن میرا چال ہے کہ یہ اس کے لیے بھی ہمیں یونیٹڈ نیشن میں یا اس الدام تراشی کو روکنے کے لیے اپنے الیکٹرونک میڈیا وغیرہ کو یوز کرنا ہوگا تاکہ بھارت کے عوام تک بھی عواز پہنچے بھارت کے عوام کو پتہ لگے کہ ان کی حکومت ان کے ساتھ جھوٹ کتنا بزتی ہے اور پھر انٹرنل پریشر ہو سکتا ہے کہ ان کے عوام کی طرف سے بھی آئے کہ کم از کم سچائی سامنے لائے جائیں تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کے لیے ایک بڑی سوچیسن یہ پلان کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنے ٹارگٹ آڈینسز چون سکیں ان کو اسی طرح کی گفتگو اسی طرح کا ان کے پاس ڈیلیگیشنز جائیں اسی طرح کے الیکٹرونک میڈیا سے ان کو ڈریس کیا جائے تو یہ اور سوچل میڈیا پہ بھی اسی طرح تو یہ کافی ایک سمجھتا ہوں کام ہے جو کرنے کے لیے محنت کافی کرنی بلکل جنرل صاحب اور یہ حکومتی سطح پر یہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے پیر نسار قاسم صاحب کیا کہیں گے جنرل صاحب کی تجاویز بھی آپ نے سنی اور اوورال ان کا ایک ایک ایکسپیرینس ہے لائن اف کنٹرول ورکنگ بانڈری یا دیگر معاملات دیکھ لیں اس کے لیے حکومتی مشینری جو ہے خاص طور پر کی چیزیں ہیں ایک ٹریڈیشنل ٹپیکل ٹریڈیشنل جو ہمارا ریسپونڈ ہوتا ہے وہ تعم کر رہی جنرل صاحب ماشاءاللہ جنرل نے بات کی ہے ان کا ایکسپیرینس ہے اور وہ ہم سے بہت بہتر بول سکتے ہیں ان معاملات پر یو اینو کی جو کراداریں تھی وہ آج تک کہاں گئی اس کو کس نے پاکستان نے کمپرمائز کس نے کیا یہ آج تک مطلب یہ محمہ بن کے رہا گیا آج تک اس سامنے نہیں آسکی ہمیں اس وقت جو ڈولپ کرنے کی ضرورت ہے ہم بالکل اتفاق کرتے ہیں یو اینو کے انوارڈ کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے اگریشن کون کر رہا ہے ٹھیک ہے انڈیا کر رہا ہے پاکستان کر رہا ہے بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا جو میسیج دینا ہے انٹرنل میسیج وہ اتنا سٹرانگ ہونا چاہیے کہ اگر انڈیا کی طرف سے کوئی اگریشن ہوئی بھی ہو تو کوئی یہ جرب نہ کر سکے کہ اس کو چھپا سکے جی دولمید نے آجی صاحب میں تو یہ کہوں گا جس طرح ہمارے لوگ جس طرح ہمارے کچھ قائدین جہاں پہ ان کی آواز بول رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا کو اور جتنے بھی ہمارے باقی الیکٹرانک میڈیا میں ہمارے سلسلے ہیں ان کی طرح اس کی طرح مور دیں جیسے سکھ ہیں جیسے وہاں کی دوسری کمینوٹیز ہیں جن پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں تاکہ اندر سے بھی ایسی آوازیں ہیں تاکہ وہ انڈیا کو بھی وہاں پر پر پرکل ہو بہت شکریہ آپ گول عبید خان نیازی صاحب پیر نسار قاسم صاحب اور وہ لیفٹنی جنرل ریٹائر عمزہ شوید صاحب آپ تینوں حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی